بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آر جے محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ تلے مسجد کے کچھے سہن میں بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے وہ بچے بلند آواز میں اپنا سبق دورہ رہے تھے جیسے ہی کوئی بچہ سراسی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراں ٹھیک کروا دیتے بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے اتنے میں مولانا صاحب کو ایک گھمبیر سی آواز آئی آواز سن کر مولانا صاحب ہڑ بڑھا گئے کہنے والا کہہ رہا تھا میا جی اسلام علیکم میا صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے تھے ان سب کی آواز کو پہچانتے تھے لیکن یہ آواز الگ تھے تب ہی تو مولانا صاحب ہڑ بڑھا گئے تھے مولانا صاحب نے جواب دیا والایکم السلام ان کے سامنے ایک ساتھ یا آٹھ سال کا بچہ سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا مولانا صاحب نے کہا آ جاؤ بیاں اندر آ جاؤ اکیلے آئے ہو گیا کوئی امہ اببہ نہیں آئے تمہارے ساتھ یہ سنتے ہی بچہ سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اس نے مولوی صاحب کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا منتظر تھا مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کیوں میاں کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو بچے نے جواب دیا جی مولانا صاحب آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے مولانا صاحب اس بچے کے ماسوم سراپے میں کھو گئے تھے لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی وہ اسے گھوٹے ہوئے بولے کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو لڑکا زرا سب ہی نہیں گھبرایا اور بولا وہ دراصل مولانا صاحب میں سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں جہاں ندی بہتی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے پچھلے سال موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے ترق بھی اکھڑ گئے تھے لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے تھے ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا اس طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ کے پاس رہوں کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے لڑکے تمہاری عمر کیا ہے کتکار سے تو تم ساتھ یا آٹھ سال کے لگتے ہو بگر بات چیت تم پڑو جیسی کرتے ہو بچے نے کہا میں تیرہ سال کا ہوں بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھل کھلا کر ہسنے لگے مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دو بچوں کو چھڑی دکھا دی اور پھر لڑکے سے کہنے لگے اچھا پتر تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو اور ہاں تمہارا نام کیا ہے بچے نے کہا جی مولانا صاحب میرا نام میراج الدین ولد سراج الدین ہے اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہی ہی کرنے لگے اور اب تو مولانا صاحب بھی ہس پڑے انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں سے کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے واسطے اسے الگ سے کٹھورے میں ڈال دینا ڈال ساگ تو ہمیں حضم نہیں ہوتا نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا وہ چلدی سے بولا مولوی صاحب آج میں آپ کے لئے کھانا لاؤں میری بہن اس اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے مولوی صاحب کے موہ میں تو پانی آ گیا مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے تم کہاں اتنی رات میں اگلے گاؤں میں جاؤگے اور آج ویسے بھی چودری صاحب کے گھر سے اچھا کھانا آ جائے گا جو میرات ہے نا اس لیے اس کے بعد اس بچے کو ایک بڑے سے ہجرے میں جہاں باقی تمام طلبہ رہتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ خجور کے چٹائی پر سو گیا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام میراج الدین تھا وہ اب مولوی صاحب کے شاگردوں میں شامل ہو گیا اس نے چند ہی دنوں میں قائدہ مکمل کر لیا تین مہینوں میں اس نے قرآن پاک کا ناظرہ بھی مکمل کر لیا اس کا حافظہ بہت اچھا تھا اور مولوی صاحب کبھی کبھی سوچتے کہ نہ جانے یہ بچہ انسان کا ہے یا کسی اور مخلوق کا لیکن وہ اس خیال کو ظاہر نہ کر دے اب تو اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر وہ قرآن کا حافظ بن گیا مولوی صاحب نے شادی نہیں کی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے مولوی صاحب نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا ایک روز مولوی صاحب کسی دوسرے گاؤں میں نکاح پڑھوا کر واپس لوٹے تو کافی دیر ہو چکی تھی اور مولوی صاحب کے پیٹ میں درد ہونے لگا مولوی صاحب درد کی صورت میں ہنگ کھاتے تو ان کو آرام آ جاتا تھا لیکن ہنگ بھی ختم تھی سارے بچے سوچ چکے تھے البتہ میراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت میں مصروف تھا مولوی صاحب نے کراہتے ہوئے کہا کوئی مجھے کہیں سے ہنگ لادے تو میراج الدین نے سن لیا اور اپنا جائے نماز لپیٹ کر رکھا اور مولوی صاحب سے کہا میں آپ کو ہنگ لادیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں ملے گی مولوی صاحب حیران ہوئے اور کہا تم اس وقت اندھیرے میں کہا جاؤگے اور کہاں سے لاؤگے تمہیں ڈر نہیں لگے گا تو میراج الدین بولا مجھے ڈر نہیں لگتا اور میں لے آؤں گا مولوی صاحب نے کہا اگر ایسا ہے تو تم زیادہ دور نہ جانا اور نکڑ والے بنیے سے میرا بول کر اس سے ہنگ لے آؤ میراج الدین کو جیسے ہی اجازت ملی تو دروازے کی طرف لپکا اور اس نے جب دروازہ کھولا تو مولوی صاحب نے تیز ہوا اور بارش جیسی آواز سنی اور پریشان ہو گئے کہ چھوٹے بچے کو جو بین ماں باپ کا ہے آندھی میں بھیج دیا تیز ہوا کے چھوکے سے چراغ بھی بج گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں بچے نے دروازہ کھولا اور واپس آ گیا مولانا صاحب کا درد تو اس کو دیکھ کر ہی ختم ہو چکا تھا کیونکہ میراج الدین کا لباس خوش تھا وہ پریشان ہو گئے اور اس کے پاس ہنگ بھی موجود نہیں تھی تو مولوی صاحب نے سوال کیا بیٹا تم ہنگ لے کر آئے ہو اس نے کہا جی ہاں مولوی صاحب میں ہنگ لے کر آیا ہوں تو مجھے دیتے کیوں نہیں ہو مولوی صاحب نے کہا تو بچے نے کہا مولوی صاحب ہنگ باہر سہن میں ہے آپ میرے ساتھ آئے اور جتنی چاہیے لے لیں جب مولوی صاحب اس کے ساتھ باہر گئے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ سہن ہنگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا مولوی صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا مولوی صاحب کو غصہ آ رہا تھا ان کا درد رفو چکر ہو چکا تھا انہوں نے اس کو بلایا اور کاندھے سے جھنجوڑ کر پوچھا سج بتاؤ تم کون ہو تمہارا تعلق جنات سے تو نہیں ہے تو وہ بولا جی ہاں میاں جی آپ صحیح سمجھے ہو وہ مولوی صاحب کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایک جن زیادہ ہوں اور اسی نیم کے پیڑ پر میرا بصیرہ ہے میں روزانہ بچوں کو قرآن پڑھتے دیکھتا تو مجھے بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی قرآن پڑھوں اس لیے میں اس روپ میں آپ کے سامنے آیا مولوی صاحب نے اس سے کہا دیکھو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے لہٰذا اب تم چھٹی کرو اس سے پہلے کہ تمہیں غصہ آئے اور تم کسی کو کوئی نقصان پہنچاؤ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی دنیا میں لڑ جاؤ زمین میں دبا دیں گے وہ یہ سن کر رونے لگا کہ میں اپنے استاد کی جی بھر کے خدمت نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شمسار رہے گا یوں اپنے استاد کے کہنے پر وہ جن زادہ وہاں سے چلا گیا بہت عرصہ گزر گیا اور وہ واپس نہ آیا اس کو ہر کوئی بھول گیا تھا مولوی صاحب چونکہ تاویز گنڈے کا بھی کام کرتے تھے اور جن لڑکیوں کو مرگی کا دورہ پڑتا اس کا علاج کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس ایسی ہی ایک لڑکی کو لائیا گیا جو کسی بغیر پانی کی مشلی کی طرح تڑپ رہی تھی اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی مولوی صاحب نے اس پر کچھ پڑھا اور پڑھتے رہے اور پھر اچانک سے چیخ پڑے کہ میراج الدین تم تم تو اپنی دنیا میں واپس لوٹ چکے تھے کیا تم واپس نہیں لوٹے ہو تم تو مسلمان جن ہو تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا میراج الدین نے کہا استاد جی ایسا نہ کرنا آپ کو اللہ کا واسطہ میں اب جاتا ہوں اور لوٹ کر نہیں آؤں گا میں تو بس آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے آپ بس مجھے ایک بار اجازت دے دیں کہ میں آپ کے قدم چوم لوں تو پھر میں دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گا میں اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا ایک بار اپنے قدموں کی خاک مجھے اپنی آنکھوں میں لگانے تھے یہ سن کر مولوی صاحب نے اس کو گلے لگا لیا اتنے میں لڑکی کو ہوش آ گیا اور اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر مولوی صاحب نے دروازہ کھول دیا اور یوں وہ جن زیادہ رخصت ہو گیا اور مولوی صاحب نے لڑکی سے کہا اب اس کو وہ جن پریشان نہیں کرے گا دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنڈی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامیو ناصر ہو